بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدی ایون ریڈلی جرمن صحافی 28 سبتمبر سن 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی ریڈلی لندن کے مشہور اخبار دس سنڈے ٹائم میں ایک صحافی کے طور پر کام کرتی تھی جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو اس سے پہلے ریڈلی کو خفیہ مشن پر افغانستان میں بھیجا گیا یہ برطانوی خاتون اس مقصد کے لئے پاکستان آئی تاکہ کسی طرح سے افغانستان کا ویزا حاصل کر کے وہاں داخل ہو سکے لیکن اسے پاکستان سے افغانستان کا ویزا نہ مل سکا ایون ریڈلی نے پاکستان سے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا اور وہ ہر صورت افغانستان پہنچنا چاہتی تھی بلاخر ایک افغانی کی مدد سے جالی شناتی کارڈ بنوا کر یہ خاتون افغانستان میں داخل ہو گئی اس کا گائیڈ جب اس برطانوی خاتون کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا لیکن جیسے ہی گاؤں والوں کو پتا چلا کہ وہ ایک مغربی عورت ہے تو سب کے سب ڈر گئے کیونکہ وہاں پر بغیر اجازت کے غیر ملکوں سے رابطہ کرنا سنگین جرم تھا لیکن ان کی روایتی میز بانی نے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی کچھ دیر دونوں پیدل چلتے رہے اس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو خچر پر سوار ہونے کے لیے کہا اسی دوران وہ خچر تیزی سے دوڑنے لگا اور اچانک سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مقامی لباس میں موجود ایک مسلح شخص کھڑا ہوا ہے وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا اس کے چہرے پر داری تھی اور ریڈلی کے گلے میں کارڈ اور جھولتا ہوا کیمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہے اس نوجوان نے ریڈلی سے فوری طور پر کیمرہ لے لیا اور اسے خچر سے اترنے کے لیے کہا ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے سب سے ظالم اور صفاق انسانوں کی قید میں آ چکی ہوں اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ مسلح شخص اس کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے نہ تو ریڈلی کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی کوئی بات کی پھر اس کے بعد ریڈلی اور اس کے گائیڈ کو گاڑی میں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلح شخص ایک ایسی جگہ پر رک گئے جو بہت ویران تھی اور ہر طرف نکیلے پتھر ہی پتھر تھے ریڈلی نے سوچا کہ شاید اب انہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا کہ چانک اس نے دیکھا کہ ایک مسلح شخص ایک برکہ پہنے عورت کے ساتھ وہاں پر آیا اور خاتون نے آتے ہی میرے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا اس کے بعد ریڈلی نے کہا کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ وہاں رک کر اس خاتون کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ یہاں پر آ کر میری تلاشی لے لے اور ریڈلی نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے محضب ترین ملک کی ایک شہری ہوں لیکن وہاں پر بھی کسی عورت کی جامعہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا یعنی عموماً مر سیکیورٹی گارڈ ہی خواتین کی تلاشی لیتے ہیں بلکہ دنیا کے سب سے ظالم اور جاہل فوجی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ خاتون کی تلاشی خاتون ہی لے تلاشی کے دوران جب ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو تمام مسلح افراد اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے کھڑے ہو گئے گرفتاری کے دوران ریڈلی نے اس مسلح افراد کے گروہ سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکے مجاہدین کے انکار پر ریڈلی نے بھوک اٹھال کر دی ریڈلی نے کہا کہ دنیا کی ظالم ترین فوج کو آخر اس کی بھوک اٹھال کا کیا فرق پڑے گا لیکن وہ ریڈلی کی بھوک اٹھال سے پریشان ہو گئے اور سب طرح طرح سے کوشش کرنے لگے کہ ریڈلی کسی طرح سے بھوک اٹھال ختم کر دے پھر ایک بزرگ آتے ہیں اور ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ کس طرح سے بھوک اٹھال ختم کر دے بھوک اٹھال کے دوران ایک دن ریڈلی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو اس کے لئے ڈاکٹرز کو بلوایا گیا جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے ان کے اس رویے سے ریڈلی انتہائی حیران تھی ایک دن ان کا ترجمان ریڈلی کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی شخصیت تم سے ملنے آ رہی ہے لہٰذا ان کے سامنے کسی قسم کی بدتمیزی نہ کرے خاتون تھی تو قیدی لیکن دروازہ کھولنے کی چابی اور اختیار خاتون کے پاس ہی تھا اس کے بعد ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑا خوفزدہ ہو گئی وہ ایک لمبے قد و قامت کا شخص تھا اس کی لمبی داڑی تھی اور اس نے سفیز چلوار کمیز پہن رکھی تھی وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا ریڈلی کا حال حوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے ریڈلی سے اسلام کے بارے میں پوچھا ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی لہٰذا اس نے ایک درمیانہ سا جواب دیا کہ اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا مذہب ہے تو پھر آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی ریڈلی نے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسلام اور قرآن کا مطالعہ ضرور کروں گی اور جاتے ہوئے اس شخص نے وعدہ کیا کہ تم بہت جلد اپنے گھر چلی جاؤ گی اگلے دن کچھ فوجی آئے ریڈلی نے سمجھا کہ وہ اسے رہا کرنے آئے ہیں لیکن وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ یورپی خاتون بھی ہیں جو بلند واز میں دائرہ بنائے بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں جبکہ ان قیدیوں کو ازادی حاصل ہے لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے ریڈلی نے وہاں پر سگرٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے اسے بتایا کہ یہ نو سموکنگ ایریا ہے یہاں پر مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی سگرٹ نہیں پیتا ایک دن ریڈلی نے ایک آفیسر کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی اس پر ریڈلی نے سوچا کہ اسے ضرور اس بات پر سزائے موت دی جائے گی جس پر ایک شخص نے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی نوزین ایون ریڈلی نے اپنی قید کے دوران ایک انتہائی دلچسپ واقعے کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ ہماری جیل میں مرد بہت کم آتے تھے صرف قید خانوں کے دروازے پر مرد پیرے دار تائینات ہوتے تھے ایک دفعہ میں نے اپنا زیر جامع دھو کر قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا کچھ دیر بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور زیر جامع وہاں سے ہٹانے کو کہا میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ مجھے انہیں پرشان کرنے میں بہت مزا آتا تھا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور تعرف کروایا کہ یہ افغان نائی وزیر خارجہ ہیں اور اس نے بھی وہاں سے زیر جامع ہٹانے کو کہا کہ یہاں پر ہمارے پہردار ہوتے ہیں انہیں غلط خیالات آ سکتے ہیں ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد امریکہ اور برطانیہ ان کے ملک پر بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے اور یہ صرف اس خوف سے مجھے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان کے پہرداروں کے ذہن میں شیطانی خیالات نہ آ جائیں ناظرین امریکی حملے کے دوسرے روز افغان مجاہدین ریڈلی کے پاس آئے کہ ہم تمہیں یہاں سے حفاظت کے ساتھ باہر نکالنے کی فکر میں ہیں اور ہم تمہیں باحفاظت پاکستان پہنچا دیتے ہیں ریڈلی احران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور مجھے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں جس کے بعد افغان مجاہدین باحفاظت اسے سرحد تک لے گئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ناظرین ریڈلی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اگر میں کسی اور ملک میں ہوتی تو میرا حال گوانتانہ موبے اور ابو گریب کے قیدیوں جیسا حال ہوتا جبکہ آفیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھی ریڈلی نے افغان مجاہدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رہا ہونے کے بعد قرآن کا متعلق ضرور کریں گی اسی لئے ازادی حاصل ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کا متعلق شروع کر دیا اور طویل متعلق کے بعد اسے پتا چلا کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیئے ہیں ناظرین یہ مغربی خاتون جون دوزار دو میں کلمہ طیبہ پڑھ کے دارے اسلام میں داخل ہو گئی تھی اور آج یہ مغربی خاتون مغرب کے مختلف ممالک میں اسلام کا اور افغانی مجاہدین کے حسن سلوک کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ افغان تالیبان کیسے مسلمان ہوئے ناظرین آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تھامنل کے اوپر جو ٹائٹل دیا ہے وہ بلکل ہی غلط اور جھوٹا ہے آئیے اس کے لئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں ناظرین ایک شاعر جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے اشار میں گساکھی کیا کرتا تھا ایک دن صحابہ اکرام اسے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی زبان اور ہاتھ کار دو اور اس مقصد کے لئے اس گساکھ رسول کو سزا دینے کے لئے ہر کوئی تیار تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا علی دے گا صحابہ کا ایک جمع گفیر ساتھ چل پڑا مولا علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر آئے اور اس شخص کو اشرفیوں کا تھیلہ دیا اور گھوڑا دے کر اسے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ وہ شخص حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے وہ چلا گیا اور صحابہ اکرام کی جانب سے مولا علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آ کر آپ کی حکم عدولی کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور چپ ہو گئے لیکن ناظرین اگلے دن نماز فجر کے وقت لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جب وہی آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضر ہوا اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نا تلک کر لیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو معرفت علی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو میں نے جو اس کی زبان اور ہاتھ کارٹنے کو کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان ہاتھوں کو کارٹ دیا جائے جن ہاتھوں سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گصاخی لکھا کرتا تھا اور زبان کو کارٹ دیا جائے جس زبان سے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصہ خانہ لفظ بولتا تھا مولا علیہ علیہ السلام کے حسن سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نات لکھنا اور پڑنا شروع ہو گیا اسی طرح افغان طالبان کے حسن سلوک کی وجہ سے اس برطانوی جسوس کی وہ زبان کارٹ دی گئی جس سے وہ انہیں دنیا کے خطرناک ترین صفاق ترین اور ظالم ترین اور جنگلی لوگ کہا کرتی تھی اور وہ ہاتھ کار دیئے جو مجاہدین کے بارے میں ہمیشہ نیگٹیو لکھتے تھے اور اس کا وہ دماغ نکال دیا جس میں کفر بھرا ہوا تھا بلکہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کی دولت آگئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا وہ کفار والا دماغ نکل گیا ناظرین ہمیں امید ہے آپ تمام دوستوں کو اب یہ تھم نل پسند آیا ہوگا ناظرین کیسے لگے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ہی عامر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان